آسیف علی زرداری نے مساقہ معیشت کو وقت ہی اہم ضرورت قرار دے دیا کہتے ہیں ملک کی ترقی کے لیے سب کو متحد ہو کر کام کرنا ہوگا پاکستان متاثر ہوا تو سب متاثر ہوں گے ایک سوال کی جواب پر سابق صدر نے کہا مجھے کسی نے دھوکا نہیں دیا نون لیگ کو دھوکا نہیں دوں گا معیشت سملے گی تو ملک چلے گا آسیف علی زرداری نے مساقہ معیشت کو وقت کی ضرورت قرار دے دیا لاہور میں اپٹما وفت سے گفتو کرتے ہوئے سابق صدر نے کہا اللہ نے پاکستان کو بے شمار وسائل سے نوازا جو پاکستان کو غریب ملک سمجھتے ہیں وہ احمق ہیں ملک کی ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے کرکیٹر کو پارلیمنٹ میں کہا تھا چارٹر آف ایکانومی کرو اس آدمی کو کوئی اندازہ نہیں تھا اس نے کوئی کام کیا ہو تو پتا ہوتا جو نے گفتو کرنے کی ضرورت ہے سابق صدر کا کہنا تھا کہ پوری دنیا کو مہنگائی کا سامنا ہے عام آدمی کے مسائل حل ہوں گے تو وہ ٹیکس دینے کے قابل ہوگا مرشد کی بہتری کے لیے تجارت کو فروغ دینا ہوگا پاکستان کے ذرہ مبادلہ کے زخائر کو سو عرب ڈالر تک لے جائیں گے سعودی عرب ایران کے تعلقات بہتر ہو گئے ہیں اب پاکستان ایران گیس پائپ لائن بھی جلد شروع ہوگی ایک سوال کے جواب پر آسیوری زرداری کا کہنا تھا انہیں کسی نے دھوکا نہیں دیا وہ نون لیگ کو دھوکا نہیں دیں گے